اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سے امید کرتے ہیں کہ سبھی اپنے اپنے گھروں میں خیلیت سے ہوں گے تو فرنس آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی الگ طرح کا اور بہت ہی یونک سا ایک ڈیجین سیئر کرنے جا رہی ہوں جو کی بنانا بہت ہی آسان ہے اور دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے تو چلیے بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا ایشٹیچ ہے اس کو ہم بنانے لیتے ہیں اس کے بعد ایک دو اور تین تین فندہ سیدھا ایک دو دو فندہ اُلٹا ایک فندہ سیدھا پھر سے ایک اور دو دو فندہ اُلٹا ایک دو تین تین فندہ سیدھا اور ایک دو دو فندہ اُلٹا ایک فندہ سیدھا پھر سے ایک دو دو فندہ اُلٹا اور ایک دو 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 سیدھا ایک سیدھا پھر یہاں پر سے ہمارے ڈیجائن کا دوسرا پروسس ہے تو ایک ایک فندہ اُلٹا چار فندہ اُلٹا چار فندہ اُشٹرہ میں رکھے گا تو آج آتے ہیں ہم سیدھا سلائی میں سیدھا سلائی میں دھانے دھانے دیکھیں گا ایسٹیچ بنا لیں گے اس کے بعد تین فندہ اُلٹا اور دو فندہ سیدھا ایک فندہ اُلٹا پھر دو دو فندہ سیدھا اب یہاں پر پھر سے تین فندہ اُلٹا دو دو فندہ سیدھا ایک فندہ اُلٹا پھر دو فندہ سیدھا اور تین فندہ اُلٹا ایسٹیچ سلپ کر لیتے ہیں آجاتے ہیں ہم اُلٹہ میں اُلٹہ میں بھی ہم ریپیٹ کریں گے اور سلائی کا بھی دھیان تین فندہ سیدھا دو فندہ اُلٹا دو فندہ اُلٹا ایک فندہ سیدھا دو فندہ اُلٹا پھر ایک دو تین تین فندہ سیدھا دو فندہ اُلٹا ایک فندہ سیدھا دو فندہ اُلٹا دو فندہ اُلٹا تین فندہ سیدھا ایک ایسٹیچ کا آجاتے ہیں ہم اُلٹا میں ایسٹیچ بنا لیں گے اُلٹا اُلٹا بنا کریں گے اب دھیان سے دیکھئے گا یہاں پر یہ ایک دو تین تین فندہ کے بعد ہم اس ہول میں ایک سلائی ڈال کر کے اور ایک فندہ نکالیں گے اور یہ فندہ کو ہمیں لوج رکھنا ہے اس کے بعد ہم دو فندہ سیدھا بنائیں گے ایک فندہ الٹا بنائیں گے پھر دو فندہ سیدھا بنائیں گے اب یہاں پر ہم اس سلائی سے ایسے کر کے اس ہول میں ڈالیں گے سلائی اور ایسے فندہ لپیٹھیں گے اور اسی میں سے پھر ہم ایک فندہ کو ایسے کر کے نکالیں گے یہ دیکھیں ایسے کر کے پھر اس کو ایسے سلائی پر چرھا لیں گے دو فندہ بیچ میں تین فندہ الٹا پیچھے کرنا ہے اور یہ دو فندہ بنانے سے پہلے ان تیسرا ہول میں ایسے کر کے ہم ایک فندہ نکالیں گے اور اسے لوج رکھیں گے پھر دو فندہ بنا لیں گے ایک فندہ پھر الٹا بنائیں گے اب دو فندہ سیدھا بنائیں گے پھر اسی ہول میں ہم ایسے سلائی ڈال کر کے ایسے اس میں فندہ لپیٹھیں گے اور ایک بار اور ایسے بنا دیں گے یہ دیکھیں اس کے بعد فندہ ہم اپنی سائیڈ کر کے تین فندہ الٹا اور ایک اشٹیچ کا اور اُلٹہ میں بھی دھیان سے دیکھیں گے ایسے تیچ بنا لیں گے اس کے بعد تین فندہ سیدھا اور یہ فندہ جو ہمارا اشٹرا والا تھا اس کو ہم سلپ کر لیں گے اس کے بعد دو فندہ ہم اُلٹہ بنائیں گے اور ایک فندہ سیدھا بنائیں گے پھر دو فندہ اُلٹہ بنائیں گے اور یہ ہمارا فندہ سلپ کیا ہوا ہے اس کو سلپ ہی کریں گے تین فندہ سیدھا اور اسے ہم یہ اشٹرا فندہ ہے اس کو سلپ کر لیں گے دو فندہ اُلٹہ ایک فندہ سیدھا پھر دو فندہ اُلٹہ ایک فندہ ہم اشٹرا جو تھا اس کو سلپ کر لیتے ہیں تین فندہ سیدھا ایک اشٹیچ کا آ جاتے ہیں ہم سیدھا سلائی میں فرنٹس ویڈیو سلوک کرنے سے پہلے میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کر دیں تو یہ دیکھیں ایشٹیچ بنائیں گے پھر دو فندہ تین فندہ اُلٹہ بنا لیں گے فندہ پیچھے کریں گے اس کو اس طرح سے پلٹیں گے ایسے اور ایسے ان دونوں فندہ کو ایک ساتھ بنا لیں گے اور ایک اور فندہ بنانے کے بعد ہم یہاں پر ایک دو تین ان تیسرا ہال جو دیکھ رہا ہے اس میں ہم ایسے فرس فندہ لپیٹ کر کے ایک فندہ ہم نکالیں گے ایسے پھر ایک فندہ اُلٹہ فندہ پیچھے کریں گے اب یہاں پر پھر سے ہم ایک دو تین تیسرا ہال میں اس طرح سے ایک فندہ نکال لیں گے اور پہلے ہم ایک فندہ بنائیں گے اور اس کے بعد ان دونوں فندہ کو ایک ساتھ بنا لیں گے ایسے سیم پروسیس ریپیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ فندہ ایسے پلٹیں گے اس طرح سے اور دونوں کو ایک ساتھ بند کر دیں گے کیونکہ یہ فندہ ہمارا اشترا فندہ رہتا ہے ایک اور فندہ بنا لیں گے پھر سے ہم ادھر دھیان سے دیکھیں گے اس طرح سے کھیچیں گے ایک دو اور تین تیسرا ہال میں اس طرح سے دوسرا سلائی ڈال کر کے ہم اس میں سے ایک فندہ نکالیں گے اور سلائی پر چرہا لیں گے ایسے پھر ایک فندہ اُلٹا بنایں گے پیچھے کریں گے اور ادھر سے دیکھیں ایک دو تین تیسرا ہال میں سلائی ڈالیں گے اور اسے کیچ کر رکھیں گے یہ فندہ بنا لیں گے اور ان دونوں کو ایک ساتھ پہلے بنا لیں گے پھر تین فندہ اُلٹا پیچھے کریں گے ایسٹیچ سلیپ کر لیتے ہیں اب اُلٹا میں بھی سیم پروسس ریپیٹ کرنا ہے جہاں پر سیدھا دکھے گا وہاں پر سیدھا بنے گا اور جہاں پر اُلٹا دکھے گا وہاں پر اُلٹا بنے گا اور اُس کے بعد جو فندہ ہمارا اشترا دیکھ رہا ہے اُس کو ہم اس طرح سے سلیپ کر لیں گے پھر فندہ پیچھے کر کے ایک فندہ سیدھا فندہ اپنی سیٹ کریں گے اور یہ فندہ ہمارا سلیپ ہوگا اس طرح سے اور دو فندہ اُلٹا بیچ میں تین فندہ سیدھا پھر دو فندہ اُلٹا یہ اشترا فندہ ہے اس کو سلیپ کریں گے ایک فندہ سیدھا بنائیں گے پھر سے یہ اشترا فندہ ہے تو اسے سلیپ کریں گے اور دو فندہ اُلٹا بنا لیں گے تین فندہ سیدھا بنا لیں گے آ جاتے ہیں ہم سیدھا سلائی میں اسٹیچ بنائیں گے یہاں سے دیکھئے گا اسٹیچ بنائیں گے اور تین فندہ اُلٹا بنانے کے بعد یہاں پر ایک فندہ پہلے ہمیں یہاں پر سے فندہ نکال لینا ہے تھیان سے دیکھئے گا ایک دو اور تین تیسرا ہول میں سے اس طرح سے ہم فندہ پہلے نکال لیں گے اور یہ فندہ بنا لیں گے اس طرح سے پھر ان دونوں فندہ کو ایک ساتھ بنائیں گے ایسے کر کے تھیان سے دیکھئے گا پھر ایک فندہ اُلٹا اور پہلے ہم ان دونوں فندہ کو ایسے دو کا ایک کر لیں گے اور اسے بھی بنا لیں گے اس کے بعد ہم پھر سے اس ہول میں ایسے فندہ ڈال کر لپیٹیں گے اور اس سلاحی کو ایسے نکال لیں گے اور ہمارا دیجائن بہت ہی خوبصورت سا بنتا جائے گا ہم ہر بار اسے اسی طرح سے ریپیٹ کریں گے یہاں پر پہلے ہم ایک دو تین تیسرا ہول میں اس طرح سے سلاحی ڈال کر کے فندہ نکال لیں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا ہم اسے کیجیں گے پھر ایک فندہ بنائیں گے اور یہاں پر دو کا ایک کر لیں گے ایک فندہ اُلٹا بنا لیں گے اور اس کو اس طرح سے پلٹا ہوا ہے تو دو کا ایک کر لیں گے پہلے ایک اور فندہ بنا لیں گے پھر اس بیچ والا ہول میں ایسے ہم سلاحی ڈال کر کے اس میں فندہ لپیٹ دیں گے اور اس کے بعد اسے ہم ایسے نکال کر سلاحی پر چڑھا لیں گے بس سیم پروسیس ہمیں پورا پروجیکٹ ریپیٹ کرنا ہے آپ اسے جینس کے سویٹر میں ڈالیے گا بہت ہی خوبصورت لے گا آپ ایک بار ٹرائے کر کے دیکھیں گے بہت ہی آسان ہے یہ ریچائن تو ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دیچی کا ہمیں اجازت خدا حافظ